بسم اللہ الرحمن الرحیم کسان نیوز کے سامین السلام علیکم آج کا پروگرام پھر میرے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے ہے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا فرمان رکھا تھا کہ ہر مصیبت کے بعد مومنین کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے اور ہر برے وقت کے بعد ایک اچھا وقت بھی ہے پچھلے پروگرام میں آپ کے مسائل جو تھے وہ ہم نے گزارش کی تھی اپنے پرائم منسٹر سے کہ براہ کرم جو اوپی ایف کا جو منڈیٹ ہے اس کے مطابق ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی جو پسے ہوئے ہیں ان کی فوری طور پر باعزت طریقے سے مدد کی جائے اور مجھے خوشی ہے اور آپ لوگوں نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ پرائم منسٹر نے دو دن پہلے ان تمام باتوں کا عیادہ کیا کہ ہم یہ تمام سہولیات اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کے لیے جو پسے ہوئے ہیں جن کے جواب چلے گئے ہیں اور جن کے پاس اب کمانے کے لیے کوئی روزگار نہیں رہا اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کیسے فیسیلیٹ کریں گے تو میں اپنے وزیر اعظم کا شکریہ ذا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ذا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بے شمار دعائیں دیں اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی دعا کس وقت قبول ہو جائے مجھے آپ لوگوں سے ایک خاص قسم کی محبت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں خود بھی اوورسیز پاکستانی رہا ہوں میں بھی او پی ایف کارڈ ہولڈر تھا اور میں کچھ خدای خدمتگار بھی ہوں تو یہ ایک رفاہی ادارے کے ساتھ ان دنوں ہم ان لوگوں کے گھر راشن پوچھا رہے تھے جو صفیت پوچھتے یہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں ان کی نہ عزت نفس ہوتی ہے نہ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے فرق اس آدمی کو پڑتا ہے کہ وہ اگر باہر سے بھی پاکستان میں آئے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتا ہے اپنے بچوں کو بھی دیتا ہے اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جو صفیت پوچھ ہیں اور ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں تو ہم نے آئیڈنٹی فائی گیا وہ رفاہی ادارہ بڑا اچھا رفاہی ادارہ تھا وہ ایسے ہی لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ بقاعدہ جانچ پڑھ سال کے بعد وہ لوگوں کے دھروں میں راشن پوچھاتا ہے تو ایک ایسی جگہ پر میں بھی موجود تھا اور وہاں خاتون باہر نکلی اور جب اس کو وہ راشن دیا گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے اور اس نے اوپر دیکھا اس نے کہا یار اللہ تعالیٰ تو نے آج ہمیں یہ وقت بھی دکھانا تھا ہم پھر بھی تیرے شکر گزار ہیں اور ساتھ ہی اس نے ہم لوگوں کا بھی شکریہ دا کیا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے پوچھا کہ بی بی کیا بات ہوئی ہے تمہاری آنکھوں میں آنسوں آگئے اس نے کہا نہیں بیٹا یہ شکرانے کے آنسوں ہے اللہ تعالیٰ جس حالت میں بھی ہمیں رکھے وہ ہم اس کے اوپر ہم نے شکر ادا کرنا ہے اور مجھے سوفی صدیقین ہے کہ پہلے والے جن پھر دوبارہ آئیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس گھر سے ہمیشہ لوگوں کو دیے جاتا رہا ہے یہ گھر لینے والوں میں نہیں تھا تو پتہ نہیں ہم نے کونسی خطا کی ہوگی کہ جس کی بنیاد پہ آج ہم اس حالت سے گزر رہے ہیں تو مجھے ہنڈر پرسن یقین ہے کہ آپ لوگوں کی عزت نفس انشاءاللہ بحال رہے گی اور انہا معلوس ری یسرہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت پلٹے گا اور بہت جلد یہ آپ کی مصیبتیں ختم ہوں گی یہ خاص طور پر میں نے پچھلی مرتبہ ہی بتایا تھا کہ کچھ کیٹیگریز ہیں میں صرف اس کیٹیگریز سے مخاطب ہوں جن کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے لئے کوئی جواب نہیں ہے آپ گھر جائیں اب آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص طور پر میں نے اسی لئے ترتیب دیا ہے کہ اس دوران جب تک یہ وائرس کی مصیبت ختم ہو جاتی ہے اور فلائٹس یہاں پاکستان پہنچنا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ لوگ اپنے گھروں میں پہنچنا شروع جاتا ہیں بائزت طریقے سے اس دوران آپ کیا کر سکتے ہیں تو یہی بات میں نے آپ کو بتانی ہے کہ آپ تیاری کریں آنے والے وقت کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے مجھے بھی یقین ہے مجھے کیا یا یقین ہے ہر مسلمان کو یقین ہے اور جس کو یقین نہیں ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا کہ اچھے وقت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آنے والے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ جو میرے بھائی اس وقت فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کرنے کو کام کوئی نہیں ہے باہر نکلنے کی فرصت کوئی نہیں ہے اور انہیں یہ ٹائم گزارنا ہی گزارنا ہے تو وہ کیا کریں اب میں نے جو دیکھا ہے پاکستان میں آ کر جو آپ لوگوں کے لیے جو بے شمار جو چیزیں اویلیبل ہو سکتی ہیں میں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور ایک تو اس میں یہ ہے کہ یہ بھیڑ بکریوں کا پرانے زمانے میں تھا کہ وہ ایر لے کر چلا گیا اور شام کو واپس آ گیا اب یہ پاکستان میں ایک بقاعدہ کاروبار اور کاروبار نہیں ہے بائزت کاروبار تو ایک تو یہ کاروبار ہے اس کے بارے میں آپ ذرا سوچیں دوسرا کاروبار جو ہے وہ ڈیری کا بھی ہے گوشت پالنے والے جانوروں کا بھی ہے قربانی کے جانوروں کا ذوقت گزر رہا ہے تو یہ تو آپ کو انشاءاللہ اگلے سال آپ کو موقع ملے گا لیکن جانوروں کے پالنے کا روجان خاص طور پر ایکسپورٹ کے لیے یہ آج کل بڑا ٹاپ پر ہے اور بڑی کامیابی سے چل رہا ہے تیسرا ہے ہائیڈروپونک ویجیٹیبلز کہ آپ کے پاس رقبہ بھی سوڑا ہے آپ نے اس چھوٹے سے رقبے پر ٹرنلز بھی لگا لی ہیں آپ نے ہائیڈروپونک سسٹم بھی لگا لیا ہے اور آپ وہاں سے فصل لے کر مارکیٹ میں بیچ بھی رہے ہیں ایک اور بہت بڑا یہاں پہ ایک کام ہے جو دوسرے ممالک میں بہت زیادہ ہے اور آپ نے وہاں لرن کیا ہوگا میں وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا علم ہے جو سکل ہے جو وہاں ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کہیں آپ نے اپنی ہاتھوں سے کیا ہے کہیں آپ نے دیکھا ہے وہ ہے فوڈ پروسیسنگ یہ فوڈ پروسیسنگ پہ پاکستان بہت پیچھے ہے یہاں چلی کا پاوڈر بن گیا کوئی کیچپ بنا لیا بس یہاں پر آ کر بات ختم ہو جاتی ہے اثر وائز جب آپ کسی سٹور میں جائیں سعودی عرب کے اندر جائیں دوبائی میں جائیں جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار چیزیں وہاں پر لگے ہوئی ہیں میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف آنا چاہتا ہوں ہائیڈروپونک ویجیٹیبلز میں میں نے میں نے ایک جگہ پر وہاں میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک آدمی جو تھا وہ یہ ٹرنل فارمنگ کرتا تھا اور وہ سعودی تھا وہاں اس نے فیلپینو اور اس قسم کے آدمی رکھے ہوئے تھے تو مجھے اس نے خاص طور پر بلائیا تھا وہ میرا دوست تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاص قیمت پر اس کے کھیرے اس کی گاجرے ہیں اس کی اور چیزیں بک رہی ہیں اور جو ضرور سے زیادہ ہیں وہ اس نے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سرکے والا چار یہ اس نے ایک حوز بنایا ہوا تھا اور جتنا بھی اس کا بکنے سے رہ جاتا تھا وہ سارے کے سارے کی صفائی کر کے اور اس کو کٹ کٹ کر کر وہ اس میں ڈال دیتا تھا اور اس کے بعد وہ جو دو تین دن کا وقفہ ہوتا ہے پھر وہ بوتلیں بھر بھر کے اور پیک کر کے وہ مارکیٹ میں سپلائی کرتا تھا یہ میرے کہنے کا مصد یہ ہے ویلیو ایڈیشن کا کہ یہ نالج آپ کے پاس ہوگا اور جس کے پاس نہیں ہے وہ ذرا اس کے بارے میں سوچیں فوڈ پروسیسنگ ایک بہت بڑا زون ہے یہ انلیمیٹڈ ہے کتنی آپ کوئی ایک فصل لے لیں گئی سے گیا گزرا بیر کو لے لیں سیب کو لے لیں ہمارا جو اوپر والا ایریا قبائل علاقہ یہ دیر سے لیں آپ گلگت سے لیں کتنا فروٹ ہے جو برباد ہو جاتا ہے اور وہ آگے مارکیٹ تک نہیں پہنچ پاتا اس کی پروسیسنگ کے اندر کچھ گورنمنٹ بھی کچھ مدد کر رہی ہے تو یہ آپ ذرا سوچیں کہ اور چیزیں جو یہاں پاکستان میں عام ہے کنوں ہے اس قسم کی بطلب بے شمار فروٹ ہیں بے شمار ویجیٹیبلز ہیں کس طریقے سے آپ اس کو پروسیس کر کے آپ اس کو مارکیٹ میں لاسکتے ہیں یہ بہت بڑی ایمپائر ہے چوتھی چیز جو ہے وہ ایک جو ہی یہ ختم ہوگا کرونے کا تو آپ دیکھیں گے کہ کنسٹرکشن میں ایک بھوم آئے گا جو گورنمنٹ نے کچھ سہولیات دی ہیں اس میں زیادہ سہولیات کنسٹرکشن شعبے کو دی ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ زیادہ جو کھپت ہے لیبر کی وہ اس شعبے میں زیادہ ہے اب آپ نے وہاں پر دیکھا ہے وہاں آپ کسی کنسٹرکشن کمپری میں کام کرتے رہے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا کہ سیمنٹ کی طرح لگتا ہے سرگیہ کی طرح لگتا ہے اچھا موڈل کیسے بند سکتا ہے تو یہ بھی ایک کام ہے اس کے بارے میں آپ ذرا سوچیں ایک اور چیز ہے کہ پاکستان میں جو جس چیز کے سب سے بڑی بانگ ہے جو آپ لوگوں نے دیکھی ہے وہ ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر یعنی کئی ایسی چیزیں ہیں جو یہاں ہمیں وہ ہتھیار یا وہ ایمپلیمنٹ یا وہ انسٹرومنٹ نظر نہیں آتے ہیں جو ہمیں ان ممالک میں نظر آتے ہیں تو جو آپ کی واقفیت ہے اس کو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آکے آپ اس کی ریورس انجنیرنگ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اب جو میں چاہتا ہوں وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ فارغ بیٹھے ہوئے روزے رکھ رہے ہیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ماں کرے ہیں اب تھوڑا سا نیٹ پر بھی آجیں نیٹ پر اپنے ذہن کو بنا لیں کہ میں نے ہائیڈروپونک میں جانا ہے میں نے کنسٹرکشن میں جانا ہے یا میں نے بھیڑ اور بکری میں جانا ہے دنیا جہان کی جو اس میں لوڈ کی ہوئی ہیں جو آپ کے علاقے سے متعلق پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا منگلہ دیش ہو گیا یہ جو اس علاقے کے جو لوگ ہیں یہ انہوں نے جو لوڈ کی ہوئی ہیں آپ ان کو ذرا غور سے سنیں میں ان نیٹ پر جو یوٹیوب پر جو لوڈ ہوئے ہوئے ہیں کہ دس ہزار لگائیں اور کروڑوں کمائیں اور چوبیس گھنٹے محبوب آپ کے قدموں پر میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کو چھوڑ دیں آپ ان کی ان ویڈیوز کو دیکھیں اور آئیسا ایسا دیکھیں اور دیکھیں اپنے ذہن کو بنا کر تو یہ اپنے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ کام میں پاکستان میں آ کر بہ آسانی کر سکتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ساتھ میں ہے ہم نے کچھ نافرمانی نہیں کی ہے یہ اللہ تعالی نے ایک جھٹکہ دیا ہے زندگی میں یہ سبق ہے اب آپ پاکستان میں جب آتے ہیں اگر وہاں جاب نہیں ملتا تو what is the option مطلب ہے اگر وہاں جاب نہیں ملتا تو آپ وہاں سے ویتنام تو جانے سے رہے آپ نے پاکستان ہی آنا ہے نا تو میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ پاکستان آنے میں کون کون سی سہولیات آپ کو میرے سر ہوں گی تو آپ تشریف لائیں اور میں جانے سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں جو میں نے فیل بتایا ہے یہ فیل جو ہے یہ اوپن ہے اس میں کافی گنجائش ہے آپ کے ایڈجسٹ ہونے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل دی ہے اس عقل کو بھی استعمال کریں اور جتنا وقت آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بات یوزلیس ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتی اس کو چھوڑ دیں آپ کو ان دس باتوں میں جو دو کام کی باتیں نظر آئیں آپ اس کی فردر انویسٹیگیشن کیلئے جائیں اور جب آپ واپس آئیں تو آپ کا ذہن بنا ہوا ہو یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے رہیں اس میں کسی نے کوئی غلط بات بھی کہی ہوگی کسی نے صحیح بات بھی کہی ہوگی آپ غلط کو چھوڑ دیں غلط کو سن کر آپ انجائے کریں اس میں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے جو صحیح بات ہے جو آپ کے دل کو بھی لگتی ہے آپ اس کو پکڑیں اور پھر ایک مائنڈ بنا لیں آپ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور وقت دیا ہے جب واپس آپ آئیں گے تو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے کہ جی میں نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کرنا ہے ہم نے یہاں ایک کنسلٹینسی فرم بھی بنا رکھی ہے آپ تشریف لاسکتے ہیں میں حاضر ہوں میں اپنے وعدے پر قائم ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہوئی ہے مجھے آپ کی دعاوں کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اور میں جانے سے پہلے آپ کے لیے میں نے وارث شاہ کا آج ایک میں نے بند جو ہے منتخب کیا تھا اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور وہ شاید آپ لوگوں کے لیے تین سو ساتھ پہلے اس نے کہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جیم جس درخت دا پھل کھائیے او سکوی جاوے تے انو وڈیئے نا جیم جس درخت دا پھل کھائیے او سکوی جاوے تے انو وڈیئے نا تے جنو یار کئیے او دے نال رہیے جگ دےوے تانا تے پیشاں ہٹیے نا تے جے کر پند پیار والی چک لیے لگے پار تے پوینٹے سٹیے نا تے وارث شاہ جے یار دے نا دی ملے سولی چھوٹا لے لیے پیشاں ہٹیے نا پاکستان زندہ بات میرے اور سیز پاکستانیز جنہیں میں دی پاکستانیز کہتا ہوں زندہ بات انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی اور آپ انشاءاللہ برپور زندہ یہ گزاریں گے اور مایوسی کفر ہے نا امیدی کفر ہے آپ واللہ خیر و رازقین کے علاوہ اور کوئی ہستے نہیں ہیں آپ کے لئے انشاءاللہ جہاں بھی آپ ہوں گے آپ کے لئے مواقع محصر ہوگی وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین یہ پنجابی تھوڑی سی تین سو سال پہلے والی ہے تو جو میرے پنجاب کے بھائی ہیں وہ تو اس کو سمجھ گئے ہوں گی لیکن جو میرے پتھان بھائی ہیں اور وہ ساتھ میں ہی رہتے ہیں ان کو آپ ترجمہ کر کے سمجھا دیجئے گا وَمَا عَلَيْنَا عَلَى الْبَلْحَرُ مُبِينَ جزاکراللہ السلام علیکم